السلام علیکم ویڈرز ویلکم بیک ٹو چینل ٹائٹل دیکھ کر تو آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو میں ہم کیا کرنے والے ہیں سو زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے آج ہم مائنکرفٹ کے اندر لیک کو فکس کرنے والے ہیں اور بہت ہی ایزی میتھرڈ سے فکس کرنے والے ہیں سو ویڈاوٹ اینی فردر اڈو لیٹس سٹارٹ تو ویڈیو تو گائز پچھلی ویڈیو کی طرح جو بھی لنکس میں اس ویڈیو میں یوز کرنے والا ہوں وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی تو ہم اپنے براوزر میں چلے جاتے ہیں یہاں سے آپ نے سب سے پہلے آپٹی فیبرک کا لنک لے رہنا ہے جو کہ سب سے پہلا لنک ہے ہمارے پاس کرس فوج والا لنک اوپن ہوتے ہی آپ کو کچھ ایسا انٹرفیس ملے گا یہاں آپ تھوڑا سا نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے تو ریسنٹ فائلز یہاں سائیڈ پہ آپ کو اس کے اندر مائنک آف 1.17 کے اندر دو فائلز دیکھنے کو ملیں گی آپ نے گرین والی فائل کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اور یہ تھوڑی در میں آپ کی ڈاؤن لوڈ سٹارٹ ہو جائے گی جیسی ڈاؤن لوڈ سٹارٹ ہو آپ نے کیپ پہ کلک کر دینا ہے میں نے اسے آرڈی ڈاؤن لوڈ کیا ہے تو میں اسے ڈسکارڈ کر دیتا ہوں نیکسٹ آپ نے اپٹی فائن کی لنک کو کوپی کر لینا ہے لنک اوپن ہوتے ہی آپ کو کچھ ایسا انٹر فیس ملے گا آپ نے ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے کیپ پہ کلک کرنا ہے میں نے اسے آرڈی ڈاؤن لوڈ کیا ہے تو میں اسے ڈسکارڈ کر دیتا ہوں نیکسٹ اپ گائز آپ نے تی لاؤنچر کو کھول لینا ہے یہاں سے آپ کے پاس بھیر سارے ویژن ہوں گے جس میں سے آپ نے فیبرک 1.17.1 کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے میرا آلڈی ڈاؤن لوڈیڈ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے پہ وینڈوز آر کا پٹن دوبانا ہے یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے پرسنٹ ایپ ڈیٹا پرسنٹ جس طرح یہاں پر لکھا ہوئے اینڈ اوکے پر کلک کر دینا ہے یہ آپ کو آپ کے رومنگ فولڈر میں دے جائے گا جہاں پہ آپ کو ٹاپ پہ .minecraft کا فولڈر ملے گا یہاں سے جب آپ .minecraft کے فولڈر میں پہنچ جائیں یہاں پہ آپ کو ایک موڈز کا فولڈر دیکھنے کو ملے گا اگر آپ کے پاس یہ فولڈر نہیں ہے then آپ نے سمپلی سے create کر لینا ہے کوئی بڑا ایشو نہیں ہے کیونکہ جس نے پہلے موڈز کا use نہیں کیا تو اس کے پاس موڈز کا فولڈر نہیں ہوگا تو آپ نے create کر لینا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے then آپ نے وہاں پر آ جانا ہے جہاں پر آپ نے optifine and optifabric کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے ان دونوں کو کاپی کرنا ہے موڈز والے فولڈر میں آنا ہے اور یہاں پہ اسے paste کر دینا ہے then اس کے بعد آپ نے enter game پر click کر دینا ہے جتنی دیر میں آپ کی minecraft open ہوتی ہے یہاں پر آپ کو java.w.exe کا ایک پروسس دیکھنے کو مل جائے گا جس کی آپ نے set priority میں جانا ہے and priority high پر set کر دینا ہے change priority دونوں کی آپ نے change کر دینا ہے set priority high جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا fabric mode loaded جس کے اندر optifine بھی لوڈ ہو چکا ہے then guys آپ کا second step یہ ہے کہ آپ نے اس کو minimize کر دینا ہے you guys game لوڈ ہونے کے بعد آپ نے کرنا ہی ہے کہ آپ نے اس game کو quit کر دینا ہے quit کرنے کے بعد آپ نے اپنی my computer کی properties میں جانا ہے advanced system settings میں جانا ہے یہاں سے آپ نے advanced والے tab میں performance کی tab میں آنا ہے and adjust for best performance پر click کر کے apply کر دینا ہے I know کہ یہ بہت گندہ نظر آئے گا and یہ بہت برا لگے گا لیکن trust me اس سے آپ کی graphical memory بچے گی آپ کی vram free ہو جائے گی جس سے minecraft کو vram میں زیادہ سے زیادہ جگہ مل پائے گی then آپ نے پھر سے اپنی game کو open کر لینا ہے اس پار یہ تھوڑا quick ہونے والا ہے کیونکہ ہم نے اپنی graphical memory کو بھی free کر دیا ہے and اس کی priority کو بھی high set کر دیا ہے یہاں سے guys ہم ایک نیا world create کر لیتے ہیں یہ world صرف اور صرف آپ کو settings سمجھانے and آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کو کیسا game play دیکھنے کو ملے گا اس کے لیے ہے تو guys جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا world load ہو گیا and still too much laggy یہاں پہ میں تھوڑی سی آپ کو settings بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا settings کرنی ہے یہاں پہ آپ ویڈیو settings مہیں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ دھیر ساری settings دیکھنے کو مل جاتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس optifine آگیا تو میں نے render chunk distance کو 4 پہ set کیا ہوا ہے ابھی مجھے 20 frames مل رہے ہیں اگر میں اس کو render chunk distance کو کم کر کے فرین ریٹس کو بڑھا دیتا ہوں brightness کو تھوڑا low کر دیتا ہوں quality میں آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ نے سب کچھ off کر دینا ہے سب کچھ بالکل lowest percent کر دینا ہے animations میں ساری animations کو off کر دینا ہے details میں آجائیں یہاں پہ بھی آپ نے سب کچھ off کر دینا ہے یہاں پہ smooth lightning کو off کر دینا ہے view bobbing ان سب چیزوں کو off کر دینا ہے performance میں آجائیں تو آپ نے smooth FPS jako off کر دینا ہے smart animations کو off کر دینا ہے انڈر ریچنس کو آف کر دینے ہیں سمودھ ورڈ کو آپ نے آن رکھنا ہے تاکہ آپ کا ایفیہ سٹیبلائز رہے ہیں لیزی چنک لوڈنگ کو آن رکھنا ہے چنک اپ ڈیٹ آپ نے ون پر رکھنا ہے سٹٹر آپ کا بہت زیادہ کم ہو گیا ہے جیسے جیسے آپ کا ورڈ لوڈ ہوگا تو آپ کی سیٹنگز تیز ہوتی جائیں گی تیز ہوتی جائیں گی یہ سیٹنگز انہوں کے لیے ہے جن کے پاس بالکل لو انڈ پی سی ہے اس پر یہ گیم اتنی لیگ کر رہی ہے لیکن اگر آپ کے پاس یہاں پر آئی سیون یا آئی فائیو ہوتا ہے تو آپ کی گیم اور بھی اچھے سے چلے گی ریزلوشن کو ہم ریزلوشن کو آپ نے یہاں پر اس پر سیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے ٹرانسلوشن بلوگ کو آپ نے فاسٹ پر سیٹ کر دینا ہے اس کے علاوہ ٹریز کو آپ نے فاسٹ پر سیٹ کر دینا ہے تو گائز اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ جو سیٹنگز ہے وہ بائیوم کے چینج پر بھی ڈپینڈ کرتی ہے جہاں پر بہت زیادہ ٹریز ہوں گے وہاں پر گیم بہت زیادہ لیک کرے گے پلینز والے یا ڈیزرٹ بائیوم میں آپ کی گیم اتنی زیادہ لیک نہیں کرنے والی تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھی میں نے سیٹنگز کو سیٹ کیا ہے دیکھئے گائز پلینز کے بائیوم میں آپ کے افپیس بڑھ جاتے ہیں بہت زیادہ ویری اولڈ کمپیٹر کے لئے یہ سیٹنگز تو بہت سی رہیں گی اور اگر آپ کے پاس اس سے تھوڑا اچھا کمپیٹر ہے جیسے کہ تھرڈ جنریشن اور ریم اس میں زیادہ ہو تو اور بھی بیٹر ہے آپ کی گیم آپ کو سکسٹی تک افپیس بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں سو اس والی ویڈیو کے لئے اتنا ہی تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کے پاس ہمارے لئے کوئی بھی سجیشن نہ ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں میں آپ سے نیکس والی ویڈیو میں ملتا ہوں تل دن اللہ حافظ